السلام علیکم ماظرین ابھی اس وقت ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس میں اور گورنر صاحب کے بلانے سے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں سب ایک عام پبلک کے لیے دروازے گورنر ہاؤس کے کھول دیئے گئے ہیں اور رمضان کی یہاں پر افتاری کا سلسلہ جاری ہے اور رمضان کی بہاریں آپ دیکھی رہے ہیں ہر طرف رمضان کی بہت بہاریں ہیں اور ہمارے درمیان ابھی موجود ہیں دعوت اسلامی کے رکنشورہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں کچھ رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ رمضان کس طرح بہتر طریقے سے گزارا جائے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنی ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور خاص طور پر اس میں سخاوت کرنی چاہیے بہنگائی کا دور ہے غریبوں کا بھلا کریں اپنے شدداروں کا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور اس میں ایک افطار کرانا بھی بڑی نیکی ہے ہو سکے تو اس کام میں بھی اپنا حصہ ضرور ملانا چاہیے شکریہ جزاک اللہ تو ناظرین دیکھا آپ نے ماشاءاللہ عبدالحبیب بتاری صاحب نے رمضان کے حوالے سے ایک مدنی پھول دیا اور ہر طرف دیکھیں یہاں آپ دکھائیں دانیج بھائی یہاں پر ہر طرف بہارے ہیں رمضان کی گورنر ہاؤز میں ابھی ہم اس وقت موجود ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پر ٹھیک ٹھاک عوام کا رش ہے اور یہ ایک نظر آتا ہے منظم طریقہ ہے محبت سے لوگ یہاں آئے ہیں کامران تصوری صاحب جو گورنر سندھ ہیں انہوں نے یہاں پر بولایا اور یہاں پر سب کراچی والے آئے ہیں اور یہ ایک محبت نظر آتی ہے کراچی کی رونہ کے دوبارہ بحال ہوئی ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گورنر ہاؤز کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیئے گئے ہیں آپ لوگ بھی خود یہاں آ سکتے ہیں اپنی فیملی کو بھی لا سکتے ہیں آنے سے پہلے بس یہ احتیاط کیجئے گا کہ بڑا کوئی سامان نہ ہو بیک وغیرہ اتنا بڑا نہ ہو جو ضرورت کی چیز ہے ضرورت کا سامان ہے بس وہ لے کر اور آپ گورنر ہاؤز آ کے چیکنگ وغیرہ کرا کے انٹری کروا کے آپ یہاں پر آئیں اور عید سے ایک دن پہلے مطلب یہ ہے کہ تیس رمضان یا انتیس رمضان یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنے رمضان کتنے روزوں کا رمضان ہوگا تو آخری رمضان تک یہاں پر افتاری کا سلسلہ جاری رہے گا اور گورنر صاحب کی طرف سے جو عام عوام کے لیے دروازے کھولے گئے ہیں یہ ہمارے لیے ہی ہیں تو آپ آئیں اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں فیملی کے ساتھ آئیں انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں پر لوگ آئے بہت سارے لوگ آئے اور بہت اچھا ایسا لگ رہا تھا کہ بہت مطلب لگ کیا رہا تھا بلکہ ڈسپلین تھا بہت نظم و زب سے لوگوں نے یہاں پر شرکت کری کھانا افتاری وغیرہ کا سلسلہ ہوا نماز مغرب کا سلسلہ ہوا مسجد ہمارے سامنے ہی پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دسترخان سجائے ہوئے تھے یہ سفرے بچھے ہوئے ہیں یہ ٹیبلے لگی ہوئی ہیں فیملی کے لیے یہ ساری ٹیبلے ہیں اچھا فیمل جو سیٹ اپ ہے وہ سارا اوپر بلکل الگ ہے اچھا میل اور فیمل کا سیٹ اپ بلکل الگ میل اور فیمل کا سیٹ اپ بلکل الگ تھا سیپریٹ تھا کوئی حالات بگڑنے کا یہاں پر چکر ہی نہیں ہے بہت نظم و ضبط کا سیکیورٹی میں سب کچھ ہوا تو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ کسی اور اچھی نئی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ